آخر میں میں صدر مجلس بانیت انظیم اسلامی محترم ڈاکرر صاحب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا حساب ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقو فیه وقال عزوجل کما ورد فی صورت البائدہ لکل جعلنا منکم شرعتا ومنہاجا وقال عزوجل کما ورد فی صورت البقرہ یا ایہا الذین آمنوا دخلو فی السلم کافہ وقال جل وعلا کما ورد فی نفس السورة افتومنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاؤ من يفعل ذالک منکم اللہ خزجن فی الحیات الدنیا ویوم القیامة يردون الى اشد العزاب وما اللہ بغافلنما تعملون صدق اللہ العصیم تب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقلتا من لسانی یفتہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشتنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعا وارنا الباطل باطل ورسقنا شنعابا آمین یا رب العالمین محترم ومکرم علماء کرام اور دانشہ حضرات موظف ممانان گرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس قدر بھرپور اجتماع میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسیت جو ہے از خود بھو سے مور رہی ہے کہ ہمارے دلوں میں شریعت ہے ورنہ اس طرح کا اجتماع آپ نے یہاں جوش سے بھری ہوئی تقریبیں بھی سنی لیکن نہایت سلسفیانہ انداز کی گفتگو بھی سنی اور بڑے سمر سے سنی اور سکون بھی ساتھ سنی میرا کام بڑا مشکل ہے صدر کی حیثیت سے بعض چیزوں پر اپنے کمنٹس اور تفسیری مجھے دینے ہیں لیکن اس سے بھی پہلے ان تینوں سوالوں کا جواب بھی بہت مختصر دینا ہے پہلا سوال شریعت کیا ہے مختلف تعبیرات آپ کے سامنے آئی ہیں میرے نزدیک شریعت نام ہے کتاب السنت کا کتاب اللہ ہے و سنت الرسیل رہی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اختلاف اس میں جئے ہمارے ہاں ٹھیک ہے اس سے نیچے خیاس اجماع اس کے اصول اجتحاد اس کے اندر تو اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ شریعت کے دو پلرز جو ہیں وہ کتاب اللہ و سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اختلاف ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال ہم نے کیوں رکھا ایک اعتبار سے ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں شریعت کی تعبیر کے پہلے سے بارشرید اختلاف ہے وہ کیا ہے ہمارے ہاں بغربی کالیوی آفتہ تبقات ہمیں یہاں جو ایک بکتبہ فکر سرسید احمد خال سے شروع ہوا اور سلسلہ دعنیو وہاں سے شروع ہوا اس کے فیضی آفتہ لوگ جس کے بارے میں صحیح کہا بعد میں اکبر العبادی نے کہ ہم تو سمجھے تکلائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاز بھی ساتھ پھر جو لوگ یہاں سے گئے اور یورپ کی یورسکیوں سے پڑھ کر آئے اور سنب لے کر آئے مگل سے لے کر آئے کئی اور سے لے کر آئے یہودیوں اور عیسائیوں سے اسلامیات پڑھ کر آئے ان کے زیر اثر اس وقت یہاں شریعت کے بارے میں ایک بڑا بلیادی اختلاف یہ ہے کہ نمبر ایک وہ قرآن کو بھی یہ سمجھتے ہیں ایسے لوگ ہمارے ہم موجود ہیں کہ قرآن بھی کل کا کل ناتجو العمل نہیں ہے ہمیشہ کے لیے اس سے بھی اصول صرف لیے جائیں گے اس کی اخلاقی تعلیمات لی جائیں گی سپیسیفکس نعین آکام کہ چھوڑنا ہاتھ کٹو کہ ازانی کو کوڑے لگاؤ یہ در حقیقت اسلام کا مستقل جز نہیں وہ یہاں کہ قرآن بھی مستقل نہیں اس درجہ مہدر پندر آزادی آج آپ کے معاشرے میں موجود ہے اور یہ سارا چیخ بکار جو ہوا ہے کوڑے مارنا محشیانی صدا بھائی مقدمہ کیا تھا کیا نہیں تھا واقعہ تھا نہیں تھا ہامکہ کا فیک میڈیو تھا یا صحیح تھا یا پھر کس میں صدا نہیں الاندھ چھوڑ دیئے تھو کوڑے مارنا اگر غلط ہے تو وہ یہاں کہ قرآن کی آپ نفیق کر رہے ہیں قرآن مجید ہے تو سراحت کے ساتھ کوڑوں کی سزا دیئے اور اس میں مساہبات رکھی ہے زانی مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو سو سا کوڑے جو ہیں اس میں آگے باقی تو یہ اختلاف ہے کہ آیا یہ صرف غیر شادی شدہ کیلئے ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں لیکن یہ تھی نفسی معاملہ کوڑے مارنا یہ تو قرآن کی سزا دیئے ہیں وہ یہاں کہ اس کا انکار ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں ہے وہ طبقہ اور دانشوری کا جو دعویدار طبقہ ہے اس میں جو اکثریت ہوتی ہے پھر اس صدرہ نیچے اتری ہے اور اس سے بھی زیادہ مخشی فکر کیا ہے قرآن کو خط پورا لے لیں گے لیکن سنت دائمی نہیں ہے سنت اپنے وقت کے لئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکمہ وقتی تو تھے نا اس وقت کے امیر جماعت کی تو تھے نا اس وقت کے مرکبے ملت تھے نا اس حوالے سے انہوں نے جو اکام دیئے ہیں وہ اس وقت کے لئے تھے ہمیشہ کے لئے نہیں یہ فکر ہمارے ہاں آج پڑھے لکھئے لوگوں کے بہت بڑے طبقے کے انظر مجھے اصل خطہ یہاں سے اصل پولرائیزیشن اس ملکیوں جو ہوگی وہ اس ایشو پر ہوگی اس لیے کہ جو علماء کے خلافات ہیں وہ جیسا کہ میں نے اس کے کتاب اور سننے سے پھر نیچے کی چیزوں کے بارے میں ہیں اور اس کے بارے میں ثموت آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ سن پچاس میں سب جمع ہو گئے پھر سن پچاس میں میں پھر سب جمع ہو گئے کتاب اور سنت پر کسی کو اسکلاف دے اس اعتبار سے یہ جو کفریق ہمارے ماں بہن ہے اگر یہ جذبہ امرہ جس کے تحقیق آج یہ سیمینار ہو رہا ہے یا اور ہم نے پشاور اور کراچی میں بھی سیمینار کیے ہیں ابھی اور بھی سیمینار ہونے ہیں اگر یہ جذبہ امرہ تو اشاندہ یہ جو ہمارے اختلافات ہیں یہ ختم ہو جائے گی اور بلکہ ان کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جائے گی جس کی طرف کہ مہرانہ ڈاکٹر سفراز عزیم صاحب نے توجہ دلائی تو بجائے کامر توجہ دلائی لیکن یہ ہے کہ اصل جو جو مارتا پڑے گا وہ ان سے پڑے گا کہ جو سنت کو لازم نہیں سمجھتے یا ایسے اجتحاد کے قائل ہیں جو قرآن مجید کو بھی تمدیل کر دے یہ طبقات ہیں ہمارے اصل اوپر کے دانشور طبقات ان کے ساتھ جو ہے پولرائیزیشنز ملکی اگر ہونی ہے تو ان دونوں کے مابین ہونی ہے اس اعتبار سے واقعیتاً اس کو امفیسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہی نہیں ہے واحد سورس بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انڈیپینڈنٹ اف قرآن مستقل بزار ایک سے ایک منبعہ ہے سنیت اسلامی کا بس اس پہلے سوال کے بارے میں دوسرے اتوال پر تو میں سمجھتا ہوں کما حق کو مفتوی ہو چکی ہے البتہ اس میں کچھ زیادہ جو ہے مفتبت انداز کی باتیں سامنے آئی ہے اگرچہ سورہ بائدہ کے جو تین فتوے ہیں ان کے اندر وہ پوری تہذیر موجود ہے پوری ڈمکی موجود ہے کہ اگر اللہ کے شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہو تو پھر تم کافر ہو تم ظالم یعنی مشرک ہو تم فاسد یعنی سرکش ہو باہی ہو لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں قرآن مجید کے حوالے سے جو تہذیر ہے جو تنبیح ہے جو انذار ہے وہ پورے طور پر سامنے آ جائے پہلے مصبت بات یا ایوہ اللہ ازیر آمن اخلو فیصلی میں کافر اے ایمان کے دعوے داروں اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کوئی بیس فیصل تیس فیصل یہ تو پیکنج ہے اگر لینا ہے تو اسلام پورا لو اور نہیں تو دفع ہو جاؤ اللہ کو تمہاری ضرورت یہ تمہیں اللہ کے ضرورت تو پہلی بات لیکن اس کے جو منفی پہلو ہے وہ آیت میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کے سامنے ابھی ایک سامنے سوال کیا اور میں نے جواب دیا کہ آپ مہورانہ مندی جو نے فرمایا کہ شریعت تو ہے نافذ ہے تو اس بانی میں کہ شریعت اصلت تو نافذ ہے آپ پر لیکن یہ کہ ہم اتنے جذبی طور پر عمل پہ رہا ہوں ہمارے ہاں رمضان کے اندر احترام رمضان میں بھوٹل بلک دروا دیئے جاتے ہیں یہ بھی تو شریعت پر یہ عمل کی ایک شکل ہے لیکن باقی مجھے جو زندگی ہے یہ ساری ہماری معیشن جو چل رہے یہ سودی نزاز کے اوپر اس کی طرف کیوں توجہ نہیں تو یہاں میں ارز کرنا چاہتا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر پیچاسی ہفتو منونہ بباز ہی کتاب ہے مطلب فرونہ بباز کیا تم ہماری شریعت اور کتاب اس کے ایک حصے کو ماننا چاہتے ہو اور ایک کو نہیں ایک کو تشمیر کرتے ہو اور ایک کو رنگ کرتے ہو سوچ لیے اگر یہ پارشل ہے آپ کا معاملہ بیوہ اور آپ کا اور ہم سب اس میں شریعت ہے ہر شخص ہر مسلمان اس وقت اس میں شریعت ہے اس لیے کہ کلی اطاعت اس کی نہیں ہے اس کی اطاعت اگر ہے تو جدی ہے دماغ پڑھ رہا ہے روضہ رکھ رہا ہے شراب نہیں پی رہا ہے سورہ نہیں کھا رہا ہے مطلب ہے لیکن یہ پورا نظام ہے ہم خود اس کے افراد ہیں اسی کے اندر ہیں پارٹ اینڈ پارسل ہیں اس میں نظام کا وہ نظام کہا ہے تو کیا تم ہم شریعت کے اور کتاب کے ایک حصے کو بانتے ہیں ایک کو نہیں بانتے ہیں اب ذرا سنیے فَبَا جَزَاؤ مَنْ يَفَرُ زَالِكَ مِنْكُمْ تو کوئی صدا نہیں ہے تم میں سے جو شخص بھی یہ رویشی پیار کرے اس کی اِلَّا خِزْ يُنْ فِي الْحَيَاتِ الدُنِيَا سواء اس کے کہ دنیا کی زندگی میں زرین و خار کر دیے جائے یہ ڈائیگنوسس ہے ہے آج کیوں زلیل کہ کل تک نتی پسند مشتاقی فرشتہ ہماری جناب میں یہ کیا ہے یہ امت کے امو پر یہ ذلت و مسکرد کیوں ہے ذلت و مسکرد و اباؤو کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کفر سے محبت ہے اور اسلام اور مسلمانوں سے نفرت ہے دشوری ہے کیوں ہے اس کا جواب قرآن دے رہا ہے کسی جگہ پر دکھا دیئے پورے عالم اسلام کے اندر کہ یہاں اللہ کا دین پورا نافت ایک انت زمین نہیں ہے یہ ہمارا وہ اجتبائی جنہوں ہیں محسیت امت مسلمہ جس کی صدا بھی رہی اجتبائی جو امت کے جرائن ہوتے ہیں ان کی صدا دنیا میں ملتی ہے فطرت افراد سے اغمال بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاو آج اس کی وجہ سے ایک ذلت ہے رسوائی ہے دنیا میں امیت ہے ہی نہیں ڈیڑھ عرب ہونے کے باوجود ہر چوتھا انسان یا کم سے کب ہر پانچوں انسان مسلمان کتنا بڑا رقمہ اللہ نے ہمارے قمتوں میں رکھا ہے کتنے وسائل کے خزانے ہمارے قمتوں میں اور پھر بھی عزت نام پہ کوئی شہن نہیں ہے وہ یہ کیا ہے اگر تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو بانو گے اور اس پر چلو گے اور دوسرے کو چھوڑ دو گے اتنی عربی تو سب کو آتی کیونکہ اشند شدید نہیں اشند اور قیامت کے دن وہ جھوڑ دیے جائیں گے شدید ترین عزام اور تم یہ نہ سمجھیا کہ انہاں تمہارے کچھوٹوں سے ناواقی تھے تمہاری داڑیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا اسے معلوم ہے کہ تم حج کرنے آئے سودی کاروبار کے اپنی منافع کے سندگیے سے تم نے سارا جو ہے تو چاہے وہ بیت اللہ میں پہنچا ہوا ہو چاہے وہ جمل رحمت کے اوپر ہاتھ بھائی کھڑا ہو اللہ تعالیٰ کہت انہا استجاب و نزالک اس کے دعا قبول ہو تو کیسے ہو نظام یہ ہے یہ ہے اور شدید ترین عزام آخرت کا جھوڑ دی جائے وَمَن لَهُ بِغَافِ لِنَمَّا تَعْمَلُونَ تو یہ اسی کا میں نے منفی پہلو آپ کو دکھایا شریعت پر عمل کرنا کیوں ہم مسلمانے سے لازم ہیں لیکن یہ کہ نہ کرنے کی یہ نتائج ہیں جہاں اللہ کی طرف سے وہ فتوے ہیں اُلَائِقَهُمُ الْقَافِرُونَ اُلَائِقَهُمُ الظَّعْلِمُونَ اُلَائِقَهُمُ الْفَاطْمَ یہ فتوہ محمد اس کے بعد دوسری بات جو کہی گئی ہے میرے نزی کو سادمی ہے پاکستان نہ بنتا تب بھی ہمارا فرصہ کہ اگر جہاں بھی ہم ہیں چاہے مائنورٹی میں ہوں حضور نے جب دعوت شروع کیے تو آپ تو اکیلے تھے ماجورٹی مائنورٹی کا کوئی سوال نہیں ہے اصل میں تو ہمارا تصور دین کیونکہ خطب ہوا ہم نے اسلام کو مذہب بنا کر رکھ دیا وہ دین نہیں رہا ہمارے سامنے سارا سارا کی فساد ہے وہ اس طرح ہے مذہبِ اسلام ہمارے سینوں سے لگا ہوا ہے اور مذہبِ اسلام آج بھی دنیا بھر کے اندر بقیہ تمام مذاہب سے زیادہ ہے اور بانا جا رہا ہے کہ فاستس فلوئن ریلیجن ان دی ورلڈ اسلام لیکن یہ دین کو ہم بہت پیشے چھوڑا ہے وہ دین ہمارا کہیں بھی نہیں تھا لیکن اضروع ایمان ایک بزہ اللہ کا بندہ بھی کسی جگہ ہے اور وہ اگر اس کے لئے کوشش نہیں کرتا کہ اللہ کی سبین پر اللہ ہی کا حکم چلے اگر یہ نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت ہو تو ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے ایمان کی پھر رفی ہو جائے گی اگر وہ آرام سے رہے اور آرام سے رہے اتنا بڑا منکر کہ اللہ کی زمین پر غیر اللہ کی حق بھی اس کے بڑا تو منکر ہی کوئی نہیں انکر المنکران اور اس کو کنسائی کر چکے ہو ذہنہ تصمیم کر چکے ہو یہ ہے اصل میں معاملہ البتہ نمبر دو یہ کہ ہم دو جب پاکستان بنایا اب ایسے لوگ بھی ہیں اب بھی ہیں ہمارے ہاں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کی گناہ ہمیں شامل نہیں تھے ایسے دانشور بھی ہے اب وہ بہت سے دانشور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایٹمی دھماکہ نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ لیکن ان سب کا معاملہ کیا ہے وہ تو جو پاکستان کو کسی بھی درجہ میں اہلیت دینے کو تیار نہیں اس فرطہ یوں سمجھئے کہ تیاری ہو رہی ہے ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے یہ تمہارے ذہن کے اندر خواب خانناس بٹھا دیا گیا ساکھ سال سے کہ بھارت تمہارا دشمن ہے وہ بھارت تمہارا دشمن نہیں ہے بہرحال یہ جان لیجئے اگر یہ اس ملک کے اندر اسلام نہ آیا یہ ملک نہیں رہے گا آپ نے بڑی بڑی منزلیں بنا لی بڑے بڑے بہل بنا لیے آپ جائیے اور دیفنس کے اندر دیکھئے دس دس کلوڑ روپے کا ایک ایک بکان بنا ہوا ہے یہ سب کچھ کس کے کام آئے گا ہم نہ رہیں گے یہ کسی اور کے آپ میں آئے گا نہ معلوم کتنی بڑی بلدگے جو ہے بہاریوں نے داکہ میں بنائی تھی اس کے بعد جب 79 کا انقلاب آیا وہ کیمپوں میں جا کے پڑھنا پڑا ہوئی ابھی تک وہ دو دھائی لاکھ آدمی جو ہے وہ ایسے کیمپوں میں پڑے ہیں کہ جہاں پر واقعہ تر انسانی سطح پر زمین کی نہیں ہے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے وہ تو پھر یہ ہے کہ جو بھی انجام ہوگا کیا ہوگا اس لیے کہ ہم نے اللہ سے بے وفائی کی ہے اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے اس وعدہ خلافی کے نتیجے میں ہمارے اندر نفاق پیدا ہو چکا ہے اور یہ میری قرآنی تشخیص ہے سورہ توبہ کے آیت 75-77 اور ان کی روح سے مثل قرباء کے لیے حفالہ دی رہا ہوں آیات پڑھنے کا اور ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ہے اگر اللہ سے کوئی اجتماعی وعدہ کیا جائے اور پھر وعدہ خلافی کی جائے کوئی مسلمان قوم اللہ کے ساتھ وعدہ کرے اور پھر بھی وفائی کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں نفاق کا روک ڈال دیتا ہے یہ نفاق آج ہمارے ہاں نفاق باہمی ہے وہ ایک قوم ختم ہو گئی کہاں ہے وہ وہ پاکستانی مسلمان قوم مسلم قومیت مسلم نیشن ہونڈ کہاں ہوتی تھی یہ چیز اب تو ظاہر بات ہے کہ ایکتنسٹیز ہیں لگویسٹک کا معاملہ ہے اور جیزیں ہیں صوبائیت ہے اور مذہبی فرقہ واریت ہے وہ قوم تو نہیں رہی تقسیم ہوتی اس کے بعد یہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بولے جھوٹ بولے وعدہ کریں تو بنا خلافی کریں عمیر بنا جائے تو غور کریں خیالت کریں دیکھ لیجی یہ تینوں لے کر اوصاف اپنے پورے محاستے کو ڈاب لیجیے تول لیجیے اس گلس سے نہ پیے جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا اللہ ماشاءاللہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اللہ ماشاءاللہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا خبر کرنے والا بلگنز کے خبر اب تو یہ ہو رہا ہے یہ ہمارا جو ہے دیوارہ جو بیٹھا ہے کیوں کہ اچھا ہے کیوں ہم امریکہ کے سامنے جو ہے بلکل ناچیز بن کر رہ گئے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہماری معاشی جو ہے جان وہ تو اس کے حق میں ہے اگر آئی ایف کوئی اشارہ نہیں کرتا تو ہمیں غرضہ ملتا اور ہم فریڈ فریڈ تو ہو چکے ہوتے ہمارے تو قریب قریب مسلمان دوستوں نے بھی ہمیں پیسند جنے سے اکار کر دیا تھا ہماری جان وہاں ہے اس لیے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اب اگر معاملہ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے سواد کے اندر کیوں خونیزی کی جارہی ہے اس لیے کہ امریکہ کوئی اپسند ہے باہدہ امن ہوا اور امریکہ کی طرف بھئی تمہیں پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے یہاں پر کوئی ہم مقامی کون پر ایک انفلامی معاملہ کر رہے ہیں تمہیں کیوں درد ہے امریکہ پر کاریہ سب کی طرف سے آگئے ہیں اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتے وہ بات جو کبھی اقبال نے کہی تھی انیس سو اچھتیس میں ابلیس کی طرف سے مشاہدہ کرتے ہوئے ہے خطر کوئی اگر مجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارہ آرسو اور اس نے پھر ہی کہا تھا کہ اثر حاضر کے تقاضہ ہوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شر پیغمبر کہیں یہ شر پیغمبر کا حساب میں نہ آ جائے اس لیے جو ہے مجھے خطرہ ہے پس سے لہذا اس کی عبرباد میں جو اس نے بھی جو ہدایات دیں اپنے کارندوں کو میں اس کو عزبہ نہیں جا رہا ہوں تو یہ جان لیجئے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ملک نہیں رہے گا دیکھنا ان برسیوں کو تم کے ویرہ ہو گئیں تمہارے محل پھر کسی اور کے تصرف میں ہوں گے یہ سارا معاملہ جو پاکستان اگر یہاں اسلام نہیں آتا اور میں نہیں کہہ سکتا یہ سدا میں نہیں کہہ سکتا کہ ابھی دور ہے یا قریب آ چکی ہے لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ بھی اور محلت دے دے تو یہ ہمیں اگر موقع مل رہا ہے تو اس کی قدر کریں اللہ کے نام لے کر اور یہ کہ قبر حمد کسے اور توبہ کریں اللہ کے جناب نے اور پھر صحیح طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر اسلام کو لانے کی جد و جہد کریں تو اب میں آ رہا ہوں تیسری بات کی طرف سے کسی کی حوالے سے میں نے آج شروع میں یہ شریعت کا لفظ جو قرآن مجید میں دو مقابات کنایا ہے اس کا خاص ففر حوالہ دیا اور اس کے حوالے سے میں کہوں گا ایک ہے شریعت کلی ایک ہے شریعت جزوی یا جو جدید اکنومس کی صلاح ہے ایک میکرو شریعت ہے اور ایک مائکرو شریعت ہے میکرو شریعت کیا دین یہ میکرو شریعت آدم سے لے کر آج تک ایک ہی ہے وہ کیا ہے حاکب اللہ اس کا نمائندہ وقت کا رسول جو بھی وقت کا رسول تھا کشیورت موسیٰ تھے کشیورت عیسیٰ تھے اب ہمیشہ کے لیے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سپریم لوگ اس کے نیچے پورا نظام زندگی باہبی مشورت سے یہ ہے الدین دین اللہ جیسے دین الملک بادشاہ کا دین جو سورہ یوسف کے لئے جس کا حوالہ دیا گیا مَا قَالَ لَيَا خُزَا خَعَوْ فِي دِین الملک حضرت یوسف جو شاہی قارون وعان حفظہ نظام تھا اس میں اپنے بھائی بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے تو قضالے کا کدنا لے یوسف ہم نے یہ راستہ نکالا یوسف کے لئے میں صرف حوالے دے رہا ہوں تو ایک ہے یہ دین الدین جس کے لئے کہا گیا ہے مَرَایتَ النَّا سَيَدْ خُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ اَفْوَاجَ آج کا دین کیا ہے یہ جان لیے آج کا دین دین الجمہور حاکمیت جمہور کی اور یہ کفر ہے صوفی محمد صحیح کہتے ہیں کہ کفر ہے مَا دنکے کی چورکے کا کفر ہے اس دور کا سب سے بڑا شرک یہ ہے ان الحکم اللہ 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 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حاکمیت ہے اب آپ اس سے بڑا شرک پر کونسا ہوگا تو یہ شرک ہے البتہ میں نے پھر انہیں خط لکھا میں نے کہا کہ پاکستان کا معاملہ مختلف ہے یہاں پر حاکمیت کا اقرار ہو گیا ہے اقرار دادے مقاسد میں یہاں پر کتاب اور سنت کی پابندی کا اقرار بھی ہو گیا ہے اس اعتبار سے یہ مسلمان مملکت ہے یہاں اسلامی جمہوریت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو حال کیا ہے جیسے ہم انفرادی کور پر ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے کتنے کچھ ماننے والے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے تو جیسے ہم مسلمان ہیں ویسا ہی یہ اسلامی ملک ہے ہے اسلامی ملکی صدفار سے کہ یہاں حاکمیت ہے خدا بندی کا اقرار اور یہ کہ کتاب اور سنت کی بانہ دستی سپریمیسی اس کا اقرار بھی ہو گیا ہے یہ عددین جو ہے یہ نافذ ہوتا ہے دنیا کے اندر انقلابی جد و جود کے ذریعے سے یہی وجہ ہے کہ اس کا تذکرہ ہمیں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں ملتا ہے دین شراء لکم مند دینیں دین تو تمہارے لئے وہی موین کیا گیا ہے جس کی ہم نے وصیت کی تھی نوح کو اور جو پھر وحی کیا ہے محمد آپ کی جانب اور جس کی وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو لیکن اس کے بعد اگلی بات انعقیم الدین یہ اب حسنہ کس کے لئے ہو رہا ہے مسلمانوں کی طرف ہو رہا ہے کہ قائم کرو اس دین اس لئے کہ یہ دین کامل ہوا ہے محمد الرسول اللہ پر اس دین کو قائم کرنے کی جد و جود اب میں نے اس کے حوالے سے دوسری آیت پڑھی یہ جو ذکر کیا گیا تورات پھر انجیل پھر حضور ہم سب کے لئے ہم نے ایک شریعت مقرر کی ہے یہ ہے وہ مائیکرو شریعت اس میکرو شریعت کے تحت اب کیا احکام دیئے گئے نماز کیسے ہوگی ظاہر بات ہے یہود کے ہاں نماز کی تھی اور شکل تھی یا اور کوئی کیا جیسے ہو اس کے سارے قوانی کیا ہیں وہ ایک حبوس کی شریعت تھی اور ایک شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم شریعت جدا ہے منحاج بھی جدا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منحاج انقلابی نہیں تھا اس کا مین نکتہ یہ تاکہ بنی اسرائی جو بہرحال مسلمان قوم دی اگرچہ بگڑے ہوئے لوگ سے ان کے بگڑے ہوئے انہیں کا اندازہ کیجئے کہ جب آزادی وحکر گئے ہیں تو کہہ دیا کہ موسیٰ حب سہرہ میں جانے کے بعد جیسے ان کے بوتھیں ہمارے لئے بھی بوتھ بنا دو تاکہ ہم بھی اسی طرح بیٹھ کر جو اتپا سیاہ کریں ان کے ساتھ اور جب حضور حضرت موسیٰ گئے ہیں کوہتون پر تو بچڑے کی پرستش کرنے والے جو تورات کے مدارے ستر ہزار آدمی قتل ہوا اس جرم کے اندر ارتداد کے اندر اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہاں پر وہ دین وہ اس کے نیچے شریعتیں مختلف ہوئی ہیں منحاج بھی وہاں پر حضرت موسیٰ کا منحاج کیا تھا ایک مسلمان بگری ہوئی چاہے بھول لیکن وہ وحفت قوم کو اس کو کاثروں کے غلبے سے رداد دینا ایک منحاج عیسیٰ کا ہے عیسیٰ کے زمانے میں آپ کو معلوم رومن ایمپائر تھی ان کے مظالم تھے ایک حرف بھی حضرت عیسیٰ نے رومن ایمپائر کے خلاف نہیں کہا پرووک کیا گیا بار بار کہا گیا جو وہاں پر ایک خاص طبقہ تھا جو وہاں پر کوشش کر رہے تھے کیونکہ یہاں پر بغاوت کریں اندرونی طور پر وہ بار بار کہلوانا چاہتے تھے کچھ کہ کرس کرنے رومن ایمپائر کو کس طرح پر دوار جدی نہیں سارا کام کیا کیا لوگوں کی اخلاقی اصنا ایمان کی حقیقی نتائج ایمان کے مندرونی کے افیاد جن کی طرح تفصیل سے اشارہ کیا ہے احمد جعوید صاحب نے انٹرنلائز کرنا ایمان کو ایک یہ باہر کی بات ہو رہے شریعت کی یہ قانون ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ حرال ہے یہ آرام ہے کیا کہ دین اندر اتر جائے چون بجا در رفت جان بیگر شوند جب اندر یہ قرآن اتر جاتا ہے کسی کے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے حضرت عیسیٰ کی ساری جند و جود یہ انٹرنلائزن آف دین اور توحید اور اللہ کی محبت اس پر تھی سیاست کا کوئی شمع بھی نہیں یہاں تک سلطنت رومہ کے خلاب ایک حرم دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن حاج انقلابی اور وہ انقلابی کیا ہے احمد جعوید صاحب سے میں بعضات کے ساتھ انس کروں گا اس کا ایک جو ہے اس کا کمپوننٹ بہت خوب واضح کیا وہ انٹرنلائزن اندر ایسروٹینک ایلیمٹ اندر ہماری ذہن اور فکر کی سوچ کے اندر دین رافل ہو جائے دین اندر حاکم ہو جائے توحید اندر غالب ہو جائے توحید ہمارے وجود کا حصہ بن جائے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ انقلاب پھر یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو دعوت کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے پھر تذکیہ کے ذریعے پھر تنظیم کے ذریعے سے بیعت کے بندر لبنانس کر ایک طاقت بناو طاقت بنا کر باطل سے تکراؤ یہ تکرانا جو ہے یہ شاید آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوئی ہے یہ در حقیقت یہ سارا بابلہ کس لیے ہے اورینٹیشن کیا ہے ایک ہے تبلیغ 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 تر سے چلے جائیے پہنچ جائیے امریکہ تک پہنچ جائیے جاپان تک لیکن کسی ایک گاؤں میں بھی آپ اس نظام کو قائم نہ کر سکے دنیا کہے کہ کون تا اسلام رائے ہو ہمارے لیے تو ہمیں پتہ نہیں بھائی کئی کتابوں میں لکھا ہے کئی دکھا سکتے ہو دنیا میں نہیں یا یہ کہ کسی اور طریقے سے ایک یہ ہے کہ اصلاح نفس کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ تذکیہ کرو لوگوں کو اندر سے بانجو رگڑو کرتے جاؤ یہ ایک خاندی عزاب یہ بھی دنیا میں رہا ہے یہ ایک کام ہے لیکن محمد الرسول اللہ کا کام کیا ہے تبلیغ بغیریا قرآن جتنو علیہم آیات ہی اور پھر تذکیہ کہ اندر سے ساری امنگیں ساری عرضویں ختم ہو جائے سوائے اللہ کے دین کے غلبے اور اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی فلا کا حصول کوئی قدار کی طلب کوئی شورت کی طلب کوئی دورت کی طلب نہ واقعی نہ رہے اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کو جوڑو جمع کرو طاقت بناو اس لیے یہ جان لیجئے نظام کبھی واضح و نصیت سے نہیں بدلا کبھی نہیں بدلا ہاں اخلاق بدل جاتے ہیں کوئی نظام میں جذبی تبدیلی بھی آ سکتی ہے ریفرمیشن کسی درجہ میں ہو سکتی ہے نظام نہیں بدلے گا کیا بادشاہت کا نظام فرنچ ریولوشن کے بغیر دنیا سے ختم ہو سکتا تھا کیا کبھی نظام دنیا میں خوریزی کے بغیر آ سکتا تھا ابھی مثال دی گئی ہے ایران کی بات جانے دیئے بھی صدایوں نے جانے دیئے جانے دینے تو پڑی گئی ہاں انہوں نے خود ہتیار دیئے استعمال کیے اور ایران کی فوج کے خلاف یہ بات بالکل مختلف ہے جانے تو دینے پڑی ہیں نہ تعلیم و تدریج سے نہ تبریج سے نہ تذکیہ سے بہت جن سے کام نہیں ہوگا جب تک کہ یہ سارے کام اقبال نے جہاں دو شیر میں جمع کر دیئے واقعتاً میں احران ہوتا ہوں کہ جب یہ شیر کہیں وہ پر کس جگہ پر ہوں گے جہاں سے وہ بات کر رہے تھے گفتند جہانِ ما آیا بے توی سازد اے اقبال ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے تمہیں پسند آئی گفتند کے دمی سازد میں نے کہا نہیں اچھی نہیں ہے یہاں ظلم ہے یہاں جو ہے خاجاز خونے رگز مزدور سازد لال ناب یہاں کا سرمایہ دار جو ہے مزدور کے رگل کے خون سے اپنی شراب پشید ترکیتی رہا ہے یہ مجھے کیسے پس جائے دنیا اور از جفاعِ دے خدایاں کس نے دہکانہ خراب اور یہ زمیداروں اور جاگرداروں کے ظلم و جور سے دہکان کی جو یہ تھیتی ویران ہو گئی ہے پہلے یہ مجھے انقلاب انقلاب ہے انقلاب تو کہا کہ مجھے پسند نہیں آیا فرمایا گفتند کے بار ہمزن توڑ لو پھر اس کو ختم کر دو اب کیسے ختم کر دیں پہلا مصرہ وہ کہ جو احمد جعبید صاحب نے بیان کیا بانشہِ درویشی درساز و دم آدم زن یہ درویشی ہے دعوت دینی ہے کسی کو کسی راستے پہ بلانا ہے اس پر دوستوں نہیں جمع سکتے بات پہ ہوگے تو نصیت دل سے نکلی بھی بات ہوگی اس کی خیرخائی کی ملیات پر ہوگی وہ بات کہوگے وہ گالی دے جائے گا چھپ رہو گیا مدبت کے بھکشوں بننا پڑتا ہے بارہ برس بکے کے اندر کیا تھا کہ چاہے تمہارے ایک پکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھیں اٹھا سکتے ہیں چاہے دیکھتے وہ انگاروں پر لٹا دیا گیا یا خباب انہارت کو انہیں اجازت نہیں تھی ورنہ ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو زندہ بھون رہے کباب بنانے لگے ہیں اگر اجازت ہو تو دو چار کو مارکر کو بڑھتا ہے انسان ایسے تو نہیں کرتا لیکن نہیں تھی اجازت نہیں تھی پیسیو ریزیسٹنس اسبرو اسبرو یا علی یاسر فَإِنَّا بَعْدَكُمُ جَلَّا بدترین ٹاکٹر کر رہا ہے ابو جہل حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن حضور پاس سے گزرتے ہوئے کیا کہتے ہیں اسبرو یا علی یاسر فَإِنَّا بَعْدَكُمُ جَلَّا اے یاسر کے مہربانہ صبر کرو یہ سارا دور صبر کا تھا یہ درویشی کا تھا باندشہ درویشی درساز و دم آدم زن چون پختشوی خدرہ برسلسلتت جم زن جب تیار ہو جاؤ تعداد کافی ہو جس شپنن کے خوگر ہو چکے ہو تن مندھن یہاں تک کہ جان دینے کو تیار ہوں سر سے کفن باندھ لے دل تمام آرزوں سے خالی ہو چکے ہو اور اس کے لئے کمر کس لیں تو پھر یہ کہ اگر مناسب تعداد بھی ہے تو میدان میں آؤ للکارو باتی کو میدان میں آتا ٹکراؤ بادشہ درویشی درساز و دم آدم زن چون پختشوی خدرہ پر سلطلت جم زن اپنے آپ کو دے مارو سلطلت جم زن یہ ہے انقلاب کا طریقہ یہ ہے طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پیشنگوئی حضور کی ہے کہ اس امت کے آخری دور میں قیامت سے پہلے پوری دنیا میں خلافت کا نظام آئے گا آ کر رہے گا لیکن آئے گا کیسے امام مالک فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے آئے گا جس سے پہلی مرتبہ آیا تھا یہ میں نے بات کی ہے میکرو شریعت کی دین کو نافذ کر لے کہ آسان کام نہیں ہے آپ معلوم ہیں جاگیرداری یہاں ختم ہو سکتی اس انقلاب کے بغیر سوزی نظام ختم ہو سکتا ہے جب تک سوسائیٹی وحیثیت مجموعی جو ہے اور حال نہ ہو جائے جب تک کہ اخلاقی سطح لوگوں کی بلندہ ہو جائے جب تک کہ وحیثیت مجموعی جو ہے وہ غیر سوزی جو ہے معیشت کے لیے زمین تیار نہ ہو جائے اور جب تک کہ ایک ایسی قیادت لہا جائے انقلاب کے ذریعے سے کہ جو یقین رکھتی ہو اس بات پر کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے ہر حال میں کرنا ہے ہر کے بعد آباد البتہ اس سے نیچے مائیکرو شریعت کا معاملہ ہے شریعت کی احکام کی تنفیذ یہ جو اس کے بارے نے کہا شریعت جزوی جس کے بارے میں فرمایا گیا لِكُلِّن جعلنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجَا دین ایک رہا ہے اس کی تنفیذ کے لیے میں آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ ہمارے ہاں خلافتِ راشتہ کے بعد ہزار برس تک شریعت تو نافذ نہیں ہے نا میکرو شریعت وہ نہیں رہی اب بادشاہ جو ہے وہ آگئی جس کی لاتھی اس کی بحث جس کے پاس طاقت ہے وہی حکومت میں آگیا کچھ پوششیں ہوئی جدو جہود ہوئی حضرتِ حسین نے کی عبداللہ بن زمین نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے علاوہ یہ ہے بعد میں بھی حضرتِ زید حضرتِ حسین کا پہلے بات نام لیا میں نے پھر حضرتِ زید ہے پھر یہ کہ نفسِ ذکیہ ہیں بغیرہ بغیرہ معلومہ نہیں اب یہ چھت تو رہے گی یہ اپنے یہ ہٹ سکتے ہیں اس لیے اس کے نیچے نیچے کم سے کم یہ ہے کہ قادی موجود ہیں فیصلے تشریعت کے مطابق ہو رہے ہیں مفتی حضرات ہیں جمعہ کا نظام ہے تو حکومت کا ہے کوئی شخص جو ہے اپنے طور تو جامعہ مسجد بنا کر خطیب بندل کھڑا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ حکومت کے تابے ہوگا یہ نظام پر چلا ہے کم سے کم ہزار برس چلا ہے کم ہوگا کم ہوگا کم زیادہ ہوگا آج یہاں پر اگر یہ سوات میں معاملہ اٹھاتا تو صرف اس کا اٹھاتا وہ کوئی انقلاب لے کر تو نہیں اٹھے تھی انہوں نے کوئی اور بات ابھی پورے کے پورے نظام زندگی تک نہیں کی تھی اور وہ بھی سہتبار سے کہ وہ ان کا ماضی تھا ماضی بھی کو بہت قرآنہ نہیں ماضیت تری انیس سو انتر تک ان کے ہم و نظام قائم تھا اور انہیں ابھی تک اس کی برکات کی وہ تو اس طرح کی تحریک تھی اصل میں اس معاملے کے اندر جو غلط ہی ہو رہی ہے ہم سے بھی ہو رہی ہے ہم اصل میں سے ایک شہ سمجھ رہے ہیں یہ دو چیزیں بالکل علیدہ ہیں ایک ہے جو سوات کی تحریک نفاذ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جیسا کہ فرمایا ایک اور مقرر نے بیس سال قرآنی ہے یہ تو انیس سنگاستی سے شروع ہوئی ہوئی ہے یہ پہ آج کی تو نہیں ہے تعلیبان تو پہلا وار ہے اس کے بعد کے یہ تعلیبان کا انصر نہیں تھا اصل تحریک ان کی تھی ان کی تحریک میں آ کر چار پانچ اناصر اور شامل ہو گئے ایک وہ جو غیر ملکی آئے ہوئے تھے جو خود امریکہ کی سپانسرشپ پر اور امریکہ کے دہاف پر چاہے وہ اسامہ ابی بن لازم لے کر آئے انہیں عربوں کو اور فراندگاہ کے لوگوں کو اور چاہے عبداللہ ابن اعظام لے کر آئے اور چاہے عمر عبدالرحمان لے کر آئے جو امریکہ کی فوج میں پڑے ہوئے جو جیل میں پڑے ہوئے یہ آیتیں اسلام کا بول بارہ ہونے والا ہے لوگوں شور سنا تھا جہاد فی صوی اللہ یہاں سے ابھی اسلام ہوئی ہے کہ یہ بھی انہیں حدیثیں معلوم تھی کہ خوراہ سان سے علم نکلیں گے سیاہ جھنٹیں لکھ دے کے لوگ نکلیں گے جو حضرت مسیح کے ساتھ کھڑے ہو کر اور دجال کے خلاف جنگ کریں گے تو یہ پیشنگوئیہ بھی تھی تو آگئے پوری دنیا سے اپنے گھروں کے آرام چھوڑ کر کس لی آئے تھے کیا کسی دنیا بھی مفاد کے لیے آئے تھے کیا سعودی عرب میں نوجوانوں کے پاس کوئی کمیسی کی سیچے کی وہ اس نادر پر آئے تھے اس کے بعد امریکہ نے بیڑا گھر کیا اس طالبان کی حکومت کا اور وہ تو جو تھے وہاں کے جو افغان تھے طالبان وہ تو اپنے قبیلوں میں جا کر گھوس گئے ٹھیک ہے یہ کہا جاتے ہیں یہ بے گھر اب واپس بھی جاتے ہیں بیسٹ میں جائے گا تو وہ حسنی مبارک اس کا غلط گھوٹے کا فوراں جو ہوای جاتے ہیں اترتے ہی جو ہے اس کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا اگر سعودیہ جاتے ہیں تو وہاں کا بادشاہ یہی حضرت کرے گا لہذا وہ آئے انہوں نے آکر وزیرستان وغیرہ کے پناہ لے لی یا شادیہ بھی کی اس وہاں سے کہ جذب پر گئے اب انہوں نے دیکھا وہی کام دے افغانستان میں ہو رہا تھا جس کے لئے ہم آئے تھے اب وہ کام جو ہے اب وہ ہو رہا ہے یہ مالکن کے علاقے انہیں سوات پر وہ وہاں گئے نمبر دو اور جیسے طالبان طالبان کا اس وقت جو اصل جو ہے ٹھیک ہے مصبت جذبہ ان کا ہے اسلام اصل جذبہ کیا ہے اگریز کی امریکہ کی دشوری امریکہ سے انتقام امریکہ کو یہاں سے نکالنا اپنی تباہی کا ذمہ دار امریکہ کو سمجھتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی جو ہے پاکستانی طالبان ان کے اندر بھی امریکہ دشوری ہے اور امریکہ نے دشوری کریئٹ کی ہے ایک ایک مزائل کے ذریعے سے اچھی اچھی بچے نے بھلا کیے گئے مدرسے میں تو اس کے نتیجے میں دشوری ہوگے گی یا دوستی ہوگے گی اگر آپ کو معلوم ہے لال بسجد کے اندر فرض کیجئے سینگروں اگر بچیاں واقعتا بسم کی گئی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ربی عمل نہیں ہوگا اور قرآن مجید بھی غصے کے اندر آ کر اگر کوئی بات کرے کوئی شخص اس کے لئے کنڈوڑ کرتا ہے اللہ کو ہرگی پسند نہیں ہے کہ کوئی بری بات زبان سے نکالی جائے بلند آباد سے ہاں سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا مظلوم کے اگر دل کی گہرائی سے کوئی ایسی بات نکل آتی ہے تو اللہ باپ کر دے گا کنڈوڑ کرے گا اسی طرح اس کے اندر اب آپ کو معلوم ہیں میری جہاں تک اتنا ہے کہ جو پاکستان میں تربیلہ کے پاس جو کمانڈو کیمپ تھا اس کے میس میں جو دماغہ کیا ہے خود کمانڈو تھا اسی کمانڈو کے اسی جگہ کا ظاہر بات ہے کہ بیس کیمپ ہو کمانڈو کا ہو اس کا میس اس میں کوئی آدمی داخل ہو سکتا کوئی غیر آدمی آ سکتا وہی کا ایک شخص اس کی بچی لال مسجد میں بھسم ہوئی ہے اس کے دل کے اندر جو تھا وہ وہ ایک بٹی تھی انتقام کی اس نے وہاں پر آپ کوڑھایا اور کچھ نے کتنے لوگوں کو کوڑھا بھی اس ساتھ یہ ایلیمنٹ ان میں ہے یہ ہم مانتے ہیں لیکن تیسرا ایلیمنٹ اس میں کونسا ہے وہ ایلیمنٹ وہ ہے جن کو داخل کیا ہے بھارت میں امریتہ نے پاکستان کو اٹھنی سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ سارے غلط حرکتیں یہ بہت کر رہے ہیں ہمارے ہاں کے سر کے بارے نہ فساد اُبارنے کے لیے یہ مزارات کو اڑانا اس سے تاکہ یہاں پر وہ جو بھی ایک اختلاف ہے عوام کے اندر اس کو باہر ہو جا کر دیا جائے یہ سارا وہ کام کر رہے ہیں کبھی بھی افغانوں کی جو نوایات ہیں اس میں گلہ کاٹنا شابل نہیں ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا پورا جو یہ افغانستان کا جہاد تھا اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا یہ لوگوں کے گلے کاٹے گئے ہو یہ سارا کام کر رہے ہیں امریکہ بھارت روس ان کے جو ایجنٹ ہیں وہ وہاں اور ان کو اسلام مل رہا ہے کہاں سے مل رہا ہے پیسہ مل رہا ہے کہاں سے مل رہا ہے پہلا افغان جہاد ہو رہا تھا تو امریکہ پوش پر تھا اب کوئی پوش پر ہے اب بھی وہی امریکہ ہے جب حقیقت وہ یہاں پر دیسیبلائز کر کے اور پاکستان میں داخل ہونے کا جواز پورا فراہم کر کے اور یہاں کے ایٹمک دان توڑ دینے کا یہ ان کا کیا ہے اب اس کا بھی ایک اور پسمندر بھی ہے وہ میرے پاس بیان کرنے کا وقت نہیں یہ جو یہودی سازش ہے اور یہود جو ہے اب اپنے ایجندے پر آگے بڑھتے ہوئے بسید اقصہ کو گرانا چاہتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہمیں مفسد اقصہ بن حجم کیا تو پورے عالم اسلام میں آگ لگی آئے گی اور یہ جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ جو در حقیقت امریکہ کی پوکٹ یونین سے زیادہ ان کی حصیت نہیں ہیں جیسے سہلاب میں تنکے راجاتے یہ بہ جائیں گے اور اس کے بعد یہ پاکستان کے جو نیوکس ہیں یہ ان اسلامی فنڈمنٹلز کے ہاتھ میں آ جائیں گے اس کے بعد جو جو ہے پھر ہمارے لیے بہت مشکل معاملہ ہو جائے گا تو پہلے انتحادوں کو توڑ رو پھر جو ہے اگلا قدم اٹھائیں گے یہ ہو جیسے یہ سارا معاملہ چوتے نمبر پر کربینلز جرائیم پیشن لوگ انہیں ایسے سرہ کے حالات کے اندر موقع میں جاتے ہیں وہ بہتی گنگا کے اندر حد ہوتے ہیں ایک پانچ وہاں ایلمنٹ اور بھی ہے بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا سوات کے علاقے میں اور یہ اس کے جو ملحقہ یہ اور ریاستے ہیں یہاں پر پاکستان بننے سے پہلے کسان تحریک تھی کومیونس اثرات کے تحت زمیداروں کے خلاف لینڈ لارڈ کے خلاف کسان مومنٹ اس کو دبا دیا گیا تھا کرش کر دیا گیا تھا اس تحریک میں معلوم ہوتا ہے وہ جذبہ بھی دوبارہ ہو رہا ہے یہی وجہ خوانین کو خاص طور پر تکل کیا گیا ہے وہاں کے عوام دائر بات ہے کہ وہ کسان جو ہیں از جفائے دی خدایاں کشنے دہکانہ خراب وہ کشنے دہکانہ جن کی خراب ہے وہ ان کو بدلہ دینے کا موقع بھی لا ہے خوانین مارے گئے ہیں اسی وجہ سے اے ایل پی کی حکومت جو ہے ہاتھ جوڑے پھر انہیں معلوم تھا اگر یہ سبیار ولی کے گھر پر حملہ آور ہو سکتے ہیں تو یہ تو ضائع بات ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑے گی یہ پانچویں ایلیمنٹ بھی تھا ان سب کو ہم طالبان کہہ دیتے ہیں کرے کیا حالات ایسے پیچیدہ بنا دیئے گئے جیسا کہ بادہ حادث میں آتا ہے فتنہ ایسا ہوگا کہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی نہ کسی کو مارنے والے کو پتا ہوگا میں کیوں مارا اور نہ مرنے والے کو پتا ہوگا مجھے کیوں مارا گیا یہ صورت کے حال اس وقت ایسی ہو چکی ہے تو اس میں جو معاملہ ہے میں نے سونے سی چند باتیں اس کے کہہ دی کہ یہاں باتیں زیر بیس آئی ہیں لیکن میرے نزدیک اب اگر فرض کیجئے کہ وہ جو انقلاب کی عمل کی بات میں کر رہا ہوں تنظیم اسلامی کی تحت ہم اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں پہلے ایک حضب اللہ کی تیاری حضب اللہ ملتم جماعت جس کا ذکر سورہ مائدہ میں بھی ہے فَإِنَّ حِضْبَ اللَّهِ عُمُ الْغَالِبُونَ سورہِ وَجَادِلَا مِنَ بھی ہے وَلَائِكَ حِضْبُ اللَّهِ فَإِنَّ حِضْبَ اللَّهِ عُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ جماعت سیار کر کے اگر وہ جماعت موتنبی تعداد میں ہو جائے تو پھر میں کہو گا کہ اب تصادم مول لیں گے میری کتاب آپ پڑھ جو منحج انقلابِ نبی ہے جنگوں کا سلطرہ حضور نے شروع کیا پوریش نے نہیں کیا تھا چھے مہینے کے بعد ہی آپ نے دستے بھیجنے شروع کر دیئے تھے تاکہ ایکنومک سرنگولیشن ہو جائے مکھے کی یہ سارا معاملہ جو ہم دیئے کتاب میں پڑھی ہے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ تو ہے اس کی تو ہم جد و جوت کر رہے ہیں ہماری بات کسی نے سنی نہیں ہے بہت کم لوگوں نے سنی ہے اسے ہم دشویش بھی نہیں ہیں اگر حضور جیسے دائی کو صلی اللہ علیہ وسلم دس سال میں بمشکل سو آدمی ملے ہوں تو ہم کون ہیں کس کھیت کی بولی ہیں اور کس بار کا کوئی ہمارا معاملہ ہے لہذا یہ کہ اگر نہیں ہے زیادہ آئیت توجہ کس کی طرف ہے یا فرق وارنہ تنظیبوں کی طرف ہے یا سیاسی تنظیبوں کی طرف ہے یا پھر وہ نظام کی بات ہی نہیں کہتے تبلیغ 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 کوئی نظام کی بات نہیں اس کی طرف توجہ ہے اس لیے کہ وہاں پہ جو ہے سودھ خور بھی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کبھی سودھ خوری کے اوپر جو قرآن مجید کے اندر جو وعید ہے وہ نہیں سنائی جاتی وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے شروع کر دیا تو یہ ساری بھیڑ چھڑ جائے گی یہ جو ہمارے پاس بیس بیس لاکھ آدمی آگر جمع ہو جاتے ہیں اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام پر عمل پہ رہا ہے لیکن اس وقت شریعت کے نفاظ کے زمین میں جو بات کہی تھی مولانا ظاہر راشدی صاحب نے وہ بلکل ٹھیک ہے جو کا عمل اصل میں ایک سوال میں کروں گا تو شاید بارانا کچھ داناک ہو جائے یہ عمل جو شروع ہوا انیس سو انانچاس میں کڑھان دادے مقاصد انیس سو پچاس میں تمام مذہبی مقادم فکر کے چوٹی کے علماء کا اتفاق اس کے بعد کہاں سو گئے علماء یہ جواب تو آپ کے لئے میں ہے نا ازان دے کر کہ کہاں سو گئے آخر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لئے کوئی نہیں آیا اس کے لئے کوئی اجتماعی پلیٹ فارم نہیں بنایا گیا بچ قسمتی سے ایک جماعت لیں الیکشن کا راستہ اختیار کر لیا ظاہر بات ہے کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاور گیر ہے ورنہ اس سے پہلے وہی مولانا موجودی تھے جنہوں نے مطالبہ کیا تھا یہ قرآداد مقاصد کا دستور اسلامی کے مطالبہ کیا سب نے ساتھ دیا سب نے ساتھ دیا مسلم جی کے لوگوں نے ساتھ دیا مولانا سب نے مسلمانی تو مسلم جی کے تھے ڈاکٹر عمر احیات ملک تو مسلم جی کا تھا یہ سب کیوں کر رہے تھے اشتیار قرآہ جی تو مسلم جی کا تھا یہ سب کیوں کر رہے تھے انہوں نے مسلم جی کے اندر مخلص مسلمان شامل تھے لیکن یہ ہے کہ دوسری طرح کے لوگ بھی تھے سیکولر بھی تھے وہ ایک قومی جماعت تھی لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد الیکشن کے راستے پر گئے بٹ گئے تقسیم ہو گئے یا پھر اسی وجہ سے فرق واریت کے اندر بھی اور تلخی آ گئی یہ فرق واریت ہندوستان نے بھی اس لی تلخی نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ چھیچڑے نظر آتے ہیں سب سے مہار کے چھیچڑوں کی وجہ سے آپس میں دستوں گریب آنے ہوئے تو سارا قصور جو ہے آتا ہے علماء پر سب سے مہارا میرا جو عظام ہے کہ اگر ایوب خان نے جو آئلی قوانین کا آرڈنگل سافت کیا پھر تمام جو فرقوں کے علماء ہیں ان کا مسلم آگے یہ خیر اسلامی ہے کوئی تحریک نہیں تڑھائی گئی کسی کی نقصیر تک نہیں پوٹھی اور بھارت کا ماملہ کیا ہے مسلمان ماں دبے ہوئے پسے ہوئے کیا تھا کلکٹہ ہائی کورٹ نے جس میں شریعت میں صورتہ اضافہ کیا تھا تبدیلی نہیں کی تھی شریعت کے کسی حکم کو دھوکہ نہیں تھا ایک خاتون شاہبان ہو ان سے درخواست دی کہ میرے شورد نے مجھے طلاق بھی ہے اب یہ ڈگری دی جائے کہ جب تک میں مروں نہ یا میری دوسری شادی نہ ہو اس کے ذمہ رہے گا میرا نان نفتہ ادانت دفتہ جیئے چھیک ہے اس پر تمام مسلمان ہندوستان کے جمع ہوئے ایک مسلم پرسل اللہ بورڈ بنایا گیا مستقل اس کے صدر بنایا گیا خالص غیر سیاسی آدمی مولانا سید علیمیہ بیمت اللہ علیہ سینکڑوں لوگوں نے جانے دی زورد دست تحریک چلی اور اندرہ گاندی آڑی نہیں نہیں ہرگز نہیں یہ معاملہ جو ہے بزرق خوارین ہے اس کے مطابق ہوگا اس ایجیٹیشن سے لیکن اس کے بیٹے کو ماننا پڑا راجیف گاندی نے اس کی حکومت نے گھٹنے ٹے کے اس نے جو ہے اعلان کیا کہ میں نے تو اس سے پہلے یہ چیزوں کا بطالہ نہیں کیا تھا اب جب یہ مسئلہ اٹھا ہے تو میں نے بطالہ کیا میں یہ کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کہ جتنے حقوق عورت کو اسلام نے دیا کسی دوسرے مذہبنے نہیں دیا اور تیہ کر دیا گیا کہ مسلمانوں کی پرسلل لو میں ہندوستان کی کوئی عدارت دخل لیں گے سکتے یہ ان کا حال ہے دبے ہوئے پسے ہوئے مقہور اور مجبور اور یہ ہمارا حال ہے ہماری عیاشیاں ہیں ہمارے لئے تو پاور پولیٹکس کوریڈورز آف پاور میں آنا جانا ہی ایک بڑی شئے ہے باہر اس میں عزاب و اقراب ہوتا ہے اب اس سب کو چھوڑ کر اگر اسی عمل کو لے کر آگے چلیں تو ایک مطالبہ مسلمانوں کا ایک استعمائی مطالبہ علماء اکرام کو موٹیویٹ کیجئے ایک دوسرے کی خجامت کیجئے جا کر چھوٹے نیچے کے اختنافات کو ہٹا دیجئے اس وقت اس وقت یہ کہ شریعت کی تنفیذ کے لیے کم سے کم جو دور محلوقیت میں رہی ہے اتنا نہ ہو جائے یہاں ابھی جاگرداری ختم ہونے کا معاملہ نہ آئے ابھی سودی نظام پورے طور پر ختم نہ ہو سکتا ہو لیکن کم سے کم بہت شریعت جو نافذ رہی تھی اسے تو نافذ کر دیں اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے ایک اجتماعی پلیٹ فارم اب وہ علماء بنا سکتے ہیں میں علماء میں سے نہیں ہوں اس کے لیے میں کوئی ہوسٹ بھی نہیں ہو سکتا میں اس کے لیے دائی پڑھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا ہاں علماء میں سے اگر کوئی ہو نمائع ہو حیثیت والے ہوں وہ اس کو لے کر کھڑے ہوں اور اس میں کیا کیا جائے نمبر ایک یہ کہ جو دفعہ دو ستائیس ہے ایک تو یہ کہ دفعہ دو اے جس کا ذکر کیا اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا جائے یہ دفعہ جو ہے یہ پورے کانسٹیوشن پر حابی ہوگی تو ایک دفعہ ہی کہا دیئے نمبر دو دو ست ستائیس علیف کو جھوڑ دیا گیا ہے کانسل افیسنانی کا ایڈیالوجی کے ساتھ کوئی قانون سازی جہاں کتاب اصنف کے بنافی نہیں ہو سکتی لیکن اس کا معاملہ کیا ہے کانسل جو ہے وہ صغور کرتی رہ گی ریپورٹر لیتی رہ گی آگے ایک پانسٹیوشن جو ہے خاموش ان ریپورٹروں کا کیا ہوگا پچھلی لکھا اندھا لہٰذا وہ فائلیں کی فائلیں جمع ہو گئے وہ وزارت قانون میں وزارت مالیات میں وزارت داخلہ میں بڑی بریلوی ریپورٹر اور بڑی بیاخر چھوا ہے ان پر علماء کرام جو ہے اور وہ اچھے تمام آج کل کی نہیں اس کے بعد مشرف دور سے جو کچھ اس کانسل کے ہلیہ بگاڑا گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ جدید ڈاکٹروں کو پی اچھ دیس کو لاکر بٹھایا گیا ہے اور اب اس سے بھی اگلا قدب ہو گیا علماء وہاں ہی نہیں اس سے پہلے علماء تھے وہ دیو بندی بھی بریلوی بھی شیعہ بھی اہلِ حدیث بھی انہوں نے جو ریپورٹر دی ہیں ان کی جو ریپورٹر موجود ہیں ان کو چونکہ آج تک پیش کیا ہی نہیں ہے وہیا کہ یہ سارا سفید ہاتھی ہم نے خامسا کہا کیا اس کے یہ ہے کہ تیہ کیا جائے کہ وہ آئیں پارلیمنٹ میں آئیں ان پر غور ہو یا ریجیکٹ کریں یہ پاس کرے اللہ اللہ حضرت اللہ نمبر تین یہ کہ جو شریعت کوٹ بنایت تھی ریاور حق نے نہایت منافقانہ انداز کا وہی میں آئیت پڑھوں گا کہ کیا تم شریعت کے اوکرین کے ایک حصے کو مانتے اور دوسرے کو نہیں مانتے شریعت کوٹ اسحولاً بہترین نظام تھا کہ ایک کوٹ ہے میں جا کر کہوں کہ یہ فراغ قانون جو ہے پاکستان کا ایکزسٹنگ یا جو بند رہا ہے یہ خلاف اسلام ہے مجھے موقع دیا جائے میں دلائل دوں گا وہ جورس کنسرز کو بلائیں وہ ربا وہاں پر آئیں دلیلیں دیں اگر کوٹ کہت گے ہاں یہ خلاف قانون ہے خلاف اسلام ہے ریپنگنٹو نے قرآن اگر سننا ہے تو وہ نوٹس دے دیں گے تین مہینے چھ مہینے کا اگر مرکزی حکومت کا معاملہ مرکزی حکومت کو اگر سبائی معاملہ سبائی کو اتنی مدت کے اندر اندر اس کی جگہ پر متبادل قانون سادی کر لو ورنہ فلا تاریخ کو یہ نلن وائڈ ہوگا یہ اصولی اعتبار سے بہترین طریقہ ہے اب بھی میں کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں بہترین طریقہ ہے لیکن ہوا کیا اس کو دو ہتڑیاں پیدا دی دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج اور یہ سارا جو جوڈیشل پروسیڈرل کورڈ ہے ساری اس نظام عدارت کی جو بیماری ہے مولانا نیازی صاحب جب ہوتے تھے نواز شریف صاحب کا پہلا دور حکومت تھا تو وہ وزیر امور دینیات تھے اور انہوں نے ایک ایک چیز کے اوپن ریپورٹیں مرکب کرا رکھی سارا جو یہ ہے یہ دیوانی کورڈ اور یہ جو ووجداری کورڈ اس کی کیا اصلاحات ضروری ہے پولیس کیلئے کیا اصلاحات ضروری وغیرہ وغیرہ تو ان سب کے دوسرا یہ ہے کہ یہ کورڈ بھی آپ کے نائرے کار سے خارج ہو دس سال تک بالی معاملات بھی خارج ہو اور سب سے بڑھ کر بات یہ آئلی قوانی پر بھی بات نہیں کر سکتے اس پر میں نے استفاہ دیا شورہ سے میں گیا پانچ جولائی اونیسو بیاسی کو میں نے کہا جنرل صاحب آپ بات یہ پر کلنگ کا ٹھیکہ لیے پھر رہے ہیں ان کے یہاں محراب سی سہنجے کا نشان کہ کیوں 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 کریں میں نے کہا آپ کے شریعت کورڈ بنائی اپنے ہینڈ پھنگ علماء کو وہاں بٹھایا پیر کریم شاہ کس کا چوائس ہے میرا یا آپ کا تقیر عثمانی صاحب کس کا چوائس ہے ملک غلامانی کس کا چوائس ہے ان کے بھی ہاتھ باندیا آپ نے اور چیزوں پر چھوڑیے یہ آئلی قوانی جو انگریل نے نہیں چھیڑے تھے جس کو آج تک ہندوستان کے مسلمان نے نہیں چھیڑے دیا اس کو بھی آپ نے ان کے دائر اکار سے خارج کر دیا کہہ لے لیکن میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ میں جو کہتا ہوں آپ کریں میں کہتا ہاں ہاتھ کھول دیں آپ کے محتمال دلے علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہ تے کر دیں اور غلام عبد پرویز اس وقت تک زندہ تھا جس نے بنوائے تھے یہ قوانی کیونکہ ایوب خان سے اس کے ذاتی مراسم بہت تھے اس نے ان مراسم کو استعمال کر کے یہ یہ قوانی آئلی کے اندر یہ تین قوضے کی مراسم کا مسئلہ بھی چھونس رہا تھا حالانکہ اس کا آئلی سے کوئی تعلق ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال میں نے کہا وہ زندہ ہے وہ آئے عزارت میں ثابت کر دے کہ یہ کتاب اصل کے بنافی نہیں ہے میں کچھ ملا رب کچھ کہنے لگے پھر یہ خواتین کو کون مطمئن کرے گا میں نے کہا اگر آپ کی سوچ یہی ہے یہی تمانہ ہے آپ کا تو یہ میرا استعفہ حاضر ہے میں آپ کی شرم نہیں بیٹھ سکتا اور پھر میں نے ایک دفعہ تکیس باری صاحب مجھے مل گئے تھے جو کہ عمر میں چھوٹے ہیں میں نے آزادی بڑھتی مجھے مل گئے باب جبریش پر بسکید روی پہ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اس شریعت دارت کے جو ہے ججبن کر بیٹھے ہو رہو جو آئلی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتی کہا میں کیا کروں میں نے تو استعفہ دیا کئی دفعہ دیا میں نے کہا میں استعفہ دیا کر آگیا اس نے مجھے روک لیا یہ تو انسان میں کہنے کی باتیں ہوتی ہیں باران اگر یہ شریعت کوٹ کے اوپر جو حدود آئید ہیں وہ ختم کر دی جائے اس کا بطال بنینا چاہیے جب دیل ایک ہے ادخلو فیصل میں کہا پورا دیل یا لے لو یا چھوڑ دو دفعہ ہو جاؤ یا یہ کہ اکسٹ کرنا دے پورا کرو اور پھر یہ کہ اس کے ججوت کا کم سے کم ہائی کورٹ کے ججوت کے مطابق جو میار ہونا چاہیے تنخواہوں کا اور ان کا سٹیٹس ہونا چاہیے یہ ساری پابندی ہٹا کر اور علماء جو جید علماء یہ جو دانشور ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جو قرآن کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی جذوی طور پر ہی کیز لاغو ہے باقی سب کیوں سے چھوڑ تکتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں قرآن کو کسی حدیث ودیث کی اور کسی سنت ترنت کی ضرورت نہیں ہے یہ ان سے ہٹا کر وہ علماء جو جید علماء ہو جو مطابق علیہ ہیں مطابق علیہ ہیں مسلمانوں کے ان کو وہاں بٹھایا جائے اور شریعت پورٹ میں بھی تو اس طریقے سے اگر اللہ کو منظور ہو تو ہمارا یہ ایک تدریجی عمل شروع ہو سکتا ہے اسے میں نے جب پہلی مرتبہ یہ بات پیش کی تھی نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا جب یہ میں نے وقت پیش کی تو حبید گل صاحب نے الفاظ کہتے اگر ایسا ہو جائے تو یہ ایک سوفٹ ریولوشن ہوگا بارہ وہ ہوا نہیں مجھ سے وادے بہت کیے نواز شریف نے دو مرتبہ میرے پاس میاں محمد شریف میاں نواز شریف میاں شہبار شریف میاں باٹ شریف چاروں شرفات دو مرتبہ آئے اور مجھ سے وادہ کیا یہ پورا نہیں کیا اللہ تعالیٰ جو مقام مل سکتا تھا انہیں وہ عمر بن عبدالعزیز کی حیثیت اختیار کر سکتے تھے اگر اللہ انہیں توفیق دے گا انہیں جو انیس ست ستانویے کے الیکشن میں جو منڈیٹ ملا تھا وہ تو انیس ست 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 ستانویے کے الیکشن میں جو منڈیٹ ملا تھا اور یہ اگر کرتے تو کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی لیکن بارہ اللہ کی طرح سے توفیق جس کو ملنی ہوگی ہو جائے گی بارہ میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے پہلے تو یہ کہ وہ دین کو قائم کرنے کا معاملہ اس کے لیے ایک حضب اللہ کی تیاری اس کے لیے ایک انقلابی عمل نظام کبھی انقلابی عمل کے بغیر نہیں بدلتا ہر نظام ہر جگہ کوئی نہ کوئی نظام ہے ہر نظام کے ساتھ ویسید انٹیسٹ ہیں پریولیج کلاسز ہیں وہ لوگ جو درات یافتہ طبقات ہیں وہ سٹیٹس کوئی چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کوئی تبدیلی آئے وہ یقیناً اس کے اندر تصادم جو اقبال نے کہا برسلطہ لدہ جمزن یہ کام کرنا پڑے گا اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی البتہ اس کی تیاری میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جناب احمد جعویز صاحب نے جو روشنی ڈالی ہے اندر کا پہلے انقلاب اندر کی تبدیلی اور یہ دین اندر آئے پہلے واقعاً صحیح بات ہے اور یہ صرف ایک انقلابی تحریک یا سیاسی انداز کے صرف مومن چلانا وہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ پروسس جتلو ارہم آیاتِ ہی کے بعد یزکیم وَيُعَلْلِمُوا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ یہ اس عمل کے مطابق نہ ہوگا اقول قولی حضا وَتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسْحَارِ الْمُسْلِبِينَ وَالْمُسْلِبَاتِ